السلام علیکم طلعہ ورکاتو آج کا جب ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی دنسٹی کے بارے میں ہی ہے 7.2.2 ہے یہ ایسے لو کمپیر دنسٹیز آف 3 سالیڈز آف میٹر سالیڈز لیکوڈز آنڈ گیسیز فارم تین آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر ہم جو پڑھتے ہیں سٹیڈز وہ ہوتی ہیں میٹر کی ان کی دنسٹیز کو ہم نے کمپیر کرنا ہے آج دنسٹیز آف سالیڈز آر مچ گریٹر دن لیکوڈز جو لیکوڈز ہوتے ہیں ان سے سالیڈ کی دنسٹیز زیادہ ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور گیسیز سے بھی زیادہ ہوتی ہیں بکاز ہی پارٹیکلز آف سالیڈز آر ویری کلوز توجہیدر اور ٹائٹلی باؤنڈ ویچ ایڈر ڈیو ٹو ویچ دنسٹیز جتنے ان کے پارٹیکلز قریب قریب ہو جائیں گے جتنی ان میں آپس میں باؤنڈ ہو جائیں گے جتنی ان کی درمیانی فورس زیادہ ہو جائے گی اکٹریکٹیف فورسز اتنی ان کی دنسٹیز جو اسی ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی تو جو سالیڈز ہوتے ہیں ان کی دنسٹیز اس لیے سب سے زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کے پارٹیکلز ٹائٹلی باؤنڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بہت بہت قریب ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ موو نہیں کر سکتے اور وہ دنس ہو جاتے ہیں یعنی کہ تھوڑی جگہ پہ سوری زیادہ جگہ پہ تھوڑے پارٹیکل جو ان سے ہیں وہ اگر ہوں تو وہ دور دور ہوں گے اگر زیادہ جگہ پہ زیادہ پارٹیکل ہوں گے تو وہ قریب قریب ہوں گے اس کا مطلب ان کی دنسٹی زیادہ ہو جائے گی اس کے بعد اس کی ایگزیمپلز میں آ جائے گا آئرن، کپر، لیڈ، ایٹی سی بہت سری ایگزیمپلز ہیں جو کہ سالیڈز سے ریلیٹید ہیں اس کے بعد آتا ہے جی کہ لیکوڈز ہیوڈز ہیوڈی دنسٹیز سالیڈز جو ان سے سالیڈ ہوتے ہیں ان کے تو بارٹیکل موو کر رہی نہیں سکتے اس لیے کہ ٹائٹلی باؤنڈ ہوتے ہیں لیکن جو ان سے لیکوڈز ہوتے ہیں ان کے بارٹیکلز کلوز تو ہوتے ہیں موو کر سکتے ہیں ایک پلیس سے دوسرے پلیس میں ان کی اس کا مطلب درمانی فورسز بھی کم ہو جائیں گے اٹریٹی فورسز اور ان کے درمان میں فاصلہ بھی کم ہو جائے گا اس لیے وہ فلو بھی کر سکتے ہیں جیسے ان کی ڈینسٹی جنسی ہوں گی وہ کم ہوں گی اس کمپیر ٹو سالیڈ کے اس میں پھر ہم اگزیمپل لے لیں گے وارٹر آ جاتا ہے آپ کا کوکنگ آئل آ جاتا ہے پیٹرول وغیر آ جاتے ہیں یہ ساری جنسی کی ایکزیمپل ہیں اس کے بعد آتا ہے گیسیز آر ویری لو ڈینسٹیز گیسیز جنسی ہیں ویری لو ڈینسٹیز بکاز اٹس پارٹیکلز آر ویری فار اپارٹ اینڈ موو فرام ون پلیس پر اینا در ویری ایزیلی یعنی کہ ان کے پارٹیکلز اگر لیکوڈ کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھا ہے تو دور دور ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں کافی فاصلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تیزی سے موو کر سکتے ہیں ادھر ادھر اور ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈینسٹیز بھی کم ہوں گی دینسٹیز آر ویری لو ایز لیکوڈ اینڈ سالیڈ فار اگزیمپل ایئر ہیڈروجن ایٹی سی یعنی کہ جو بھی گیس ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی وہ اس میں آ جائیں گی اگر ہمیں ایک کلو گرام آئیرن اور ایک کلو گرام آف کارٹن اب ہمیں اس کی اگزیمپل کچھ اس طرح سمجھتے ہیں دینسٹی کی زیادہ یا کم ہونے کی اس کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک کلو گرام آئیرن ہے یعنی لوہا ہے ایک کلو گرام کارٹن ہے یعنی روئی ہے then volume آف کارٹن is greater than آئیرن اب جونسہ آئیرن ہوگی آئیرن ہوگا اس کے پارٹیکل قریب قریب ہونے کے ویاسے اس میں وہ ایک کلو گرام میں بہت کم جونسہ ہے وہ چڑے گا لیکن جو کارٹن ہے وہ ایک کلو گرام میں بہت زیادہ ہمیں محسوس ہوگی کارٹن but density of cotton is lesser than iron لیکن جو density ہوگی کارٹن کی وہ کم ہوگی حالانکہ والیم اس کا زیادہ ہے لیکن اس کی density کم ہوگی اور جو iron ہے اس کی density زیادہ ہوگی اور جو کارٹن ہے اس کی density کم ہوگی ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فارمولا ہے d is equal to m over v اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے دونوں کا میس سیم لیا ہے one کلو گرام اور one کلو گرام یعنی یہ جو اسی value ہے جس کو ہم نے constant کر دیا اس کا مطلب جو constant کر دیں تو d proportional to one over v ہو جائے گا یعنی volume اگر زیادہ ہوگا تو density کم ہوگی volume اگر کم ہوگا تو density زیادہ ہوگی اس کا مطلب cotton کا volume زیادہ تھا اس کی density کم ہے iron کا volume کم تھا اس کی density زیادہ ہے اور اسی طرح سے اگر volume constant کر دیا جائے دو چیزوں کا کوئی اور چیزیں لے کے جن کا volume constant لے لیا جائے تو اس کو compare کیا جائے یعنی کہ volume کو constant کر دیں گے تو mass جونسہ ہے وہ proportional ہو جائے گا density کے جتنا mass زیادہ ہوگا اتنی density زیادہ ہوگی جتنا mass کم ہوگا اتنی density کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر volume constant کر دیں تو mass زیادہ کرنے سے density زیادہ ہوتی ہے mass کم کرنے سے density کم ہوتی ہے اگر والیوم کانسٹنٹ میس کانسٹنٹ کرتے ہیں تو والیوم زیادہ کرنے سے دنسٹی کم ہوگی والیوم کم کرنے سے دنسٹی زیادہ ہوگی تو یہ فارمولا ہے جو کہ دنسٹی کا ہے اس فارمولے کی مدد سے اور ان دو ریلیشن کی مدد سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی دنسٹی زیادہ ہے یا کس کی کم ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا جس میں ہم نے یہ سٹیڈی کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم لیکویٹ سالیڈ اور گیسیز کی جنسٹی دنسٹیز ہیں وہ کمپیر کر سکتے ہیں سب سے زیادہ دنسٹی جنسٹی ہوں گی وہ سالیڈ کی ہوں گی اس سے کم جنسٹی ہیں وہ لیکویٹ کی ہوں گی اور سب سے کم جنسٹی ہیں وہ گیسیز کی ہوں گی اور اس ریلیشن کے ذریعے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ